گزشتہ روزی محکم ہے موسمیات کی جانب سے الارٹ جاری کر دیا گیا تھا کہ جاتی سردی لات آئے گی بارشیں ہوں گی برف باری ہوگی اور یہی صورتحال ہے بلوچستان کے مقبل فصلہ میں جہاں پر وقفے وقفے سے بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے شہریوں کو مختلف مشکلات کا سامنا ہے اگر بات کریں پروینشل ڈزاستر مینجمنٹ آتھارٹی کی تو انہوں نے راشن زخیرہ کرنے کی ہدایات بھی جاری کی تھی اس وقت کیا صورتحال ہے جانتے ہیں کوئٹا سے ڈان نیوز کے نمائندے آسم خان سے آسم بتائیے گا شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ سردی کی صدت میں اضافہ ہو گیا ہے جی بالکل کوئٹا شہر میں ایک بار پھر تیز برباری کا آغاز ہو گیا ہے آج صبح سے ہی کوئٹا شہر میں تیز اور ہلکی برباری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے تیز برباری کے ساتھ سردہواؤں کی وجہ سے سردی کی صدت میں بھی مزید اضافہ ہو گیا ہے اس وقت بھی شہر میں درجہ حرارت نکتہ انجماعت سے نیچے ہے سردی کے ساتھ ہی کوئٹا شہر میں گیس اور بجلی بھی غائب ہو گئی ہے جس کی وجہ سے عام شہریوں کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کوئٹا کے علاوہ کلات زیارت قانوزئی اور نوشکی میں بھی اس وقت ہلکی اور تیز برباری کا سلسلہ جاری ہے جبکہ دیگر جو اضلاع ہیں بلویستان کے چمن خزدار ان اضلاع میں اس وقت بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے حالیہ جو بارشے اور برباری ہوئی ہے سبلویستان میں تباہی بھی دیکھنے میں آئی ہے چاغی کے علاقے میں ساٹھ سے زائد براتی جو ہے وہ پس گئے تھے جن کے اس وقت ریسکیو کرنے کا عمل بھی جاری ہے جبکہ نوشکی میں قومی شہرہ کا ایک ٹکڑا بھی جانے سے ٹریفک وہاں پر معتل ہے چمن میں بھی تیز برباری کے باعث کوئٹا چمن شہرہ اس وقت بلوک ہے جس کی وجہ سے عام شہریوں کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ کانوزائی اور نوشکی میں برفباری کا سلسلہ جاری ہے بہت شکریہ آسم خان آپ ہمیں افدیش کر رہے تھے